غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی محلت تمام آج پاکستان چھوڑنے کے لیے آخری دن نگران حکومت نے تمام غیر قانونی تارکین کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی تھی کل سے قانون حرکت میں آئے گا تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدہ دیں زبط کر لی جائیں گی ترخم اور چمن بورڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندوں کی واپس جاری تیس اکتوبر کو ساڑھے گیارہ ہزار افغان باشندے لوڑ گئے مجموعی طور پر ایک لاکھ سے زائد پناہ کو زین پاکستان چھوڑ چکے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی چوتھی کمیٹی برائے امن میشنز کا جامع جائزہ اجلاس پاکستان کی امن میشنز کی فوجیوں پر حملوں کے خلاف کرے احتساب کی تجویز جرائم کے مرتقب افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ پاکستانی صفیر منیر اکرم کی کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام بہتر کرنے اور اقوام متحدہ امن فوج کو ڈران سمیت جدید ترین آلات سے لیس کرنے کی بھی تجویز اسلامباد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا نیا صدر کون ہوگا نیا سرورہ کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری حامد خان اور آسمہ جانگیر گروپ میں کانٹی کا مقابلہ متوقع حامد خان گروپ سے میاں عبدالقدوس اور آسمہ جانگیر گروپ سے شہزار شاکت احدیس حدارت کے لیے امیدوار پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی انتخابات کے لیے ملک پر میں بارہ پولنگ سٹیشنز قائم کر دیئے گئے تین ہزار ساسو پچھتر وقلہ اپنا حق کے دائرہ ہی استعمال کریں گے سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماد جاری چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بھی کم رہے عدالت میں موجود جج ابوالحسنہ زلکر نین کے زیر سماد کیس میں وقلہ کے دلائل جاری سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وان ایٹی فور تین کے مقدمات میں اپیل پر پہلی سماد آج ساڑھے گیارہ بجے ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ نکنی لارچر بینچ سماد کرے گا سن سیکرٹیریٹ پر راکٹ لانچر حملے کا کیس انصداد دہشتگدی عدالت نے ایمکی ایم کے سائید بھرم فہیم میرچی اور ناصر کھجی کو بری کر دیا ملزمان کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں تو رہا کر دیا جائے عدالت کا حکم ملزمان پر انیس سو پچانوے میں سن سیکرٹیریٹ پر راکٹ لانچر سے حملے کا الزام تھا لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار ائر کوائٹی انڈیکس کی شرعہ خطناک حد تک پہنچ گئی شہر کو سموگ نے لپیٹ میں لے لیا ائر کوائٹی انڈیکس کی شرعہ چار سو انتالیس تک جا پہنچی آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش کی شکایات معمول آلودہ ترین شہر میں بھارتی شہر دہلی کا دوسرا نمبر کراچی کے علاقے خرادر میں تاریخی عمارت مسمار کرنے پر محکمہ آثار قدیمہ کی دوڑے لگ گئیں بیلڈر کو شوکاست نوٹس یاری تاریخی ورسے کو بخیر اجازت مسمار کرنا خیر قانونی ہے انہدامی کاروائی فاری روکنی کی ہدایت بیلڈر کی یکم نومبر کو ٹیکنیکل کمیٹی محکمہ آثار قدیمہ کے سامنے طلبی اور کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان آج بنگلہ دیش کے خلاب میچ کے لے گا قومی ٹیم نے کلکتہ میں اسٹیڈیاں میں تین گھنٹے کا پرپور پریکٹس سیشن کیا کھلاڑیوں نے قامیوں پر قابو پانے کے لیے بیٹنگ والنگ وار فیلڈنگ کی مشکیں کی فاس بول اور حسن علی نے بھی بخار سے سختیابی کے بعد پریکٹس سیشن میں حصہ لیا جیسد امر کا پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑنے کا اعلان کا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی آئی پی پی کو ان کی سیاست کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں مزید کہا ابھی نومبر نہیں آیا اور سموک کا برا حال ہے پاکستان میں آلہ میار کا ایندن استعمال ہونا چاہیے وہ لاہور کے انصداد دہشت کردی عدارت میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں پندرہ نومبر تک تواصی کر دی گئی بشرا بی بی اسلامباد کے احتساب عدالت میں پیش ہوئی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالت درخواست نمٹا دیتی ہے تو نئے پھر طلب کر لیتا ہے نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی کے وارنچاری نہیں کیے نہ ہی ابھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں مزید بتائیں گے ہمارے نمائدہ ساکے بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکے بتائے گے سوالے سے جی انقادر ٹرسٹ پیس اور توشہ خانہ نیب پیسز میں بشرا بی بی جو ہے وہ اسلامباد کی احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئی عدالت میں ان کی جو زمانت ہے اس میں پندرہ نومبر تک توصی کر دی ہے پروسیکیوٹر جو تھے نیب کے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے نہ ہی ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے قبل بھی عدالت میں عدالت کو بشرا بی بی کے مقلہ نے بتایا کہ یہ درخواست عدالت نے ملا دی تھی تو پھر نیب نے طلب کر لیا اور یہ تیسری بار ہم جو ہے وہ درخواست دائر کر رہے ہیں تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارا تفقیقی افسر پہلے بھی بتا چکا ہے اور اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے نہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاہم عدالت میں بشرا بی بی کی جو زمانت ہے اس میں پندرہ نومبر تک توصی کرتے ہوئے نیب سے جواب طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے ساکر بشیر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بتائیں گے ہماری خواتین کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے افسوس ہے ظلم اور جب اور ہمارے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولی چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے تقالیف سہنا پڑتی ہیں مزید کیا بولی ہیں آئیے جانتے ہیں ہمیں بتمیزی کرتے ہیں ہماری وہ سنتے نہیں ہیں جب انفیسٹیوکیشن بھی نہیں جاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں یہ خواتین پیچھے کھڑی کہہ رہی ہیں جاتے ہیں کھانے تو ہمیں دھمکی دے کر پہنے نکال لیتے ہیں تفتیش بھی نہیں کرتے ہیں اب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ان کو ان کو شاند ہے تفتیش پیر ہی نہیں رہے ہمیں اپنے ملکوں سے پہلے بچا لینا چاہیے تھوڑی تکلیفوں سے بیتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ کوئی ہمارے پر جبر کر رہا ہوں تو اس وقت میں جبر ہو رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے اپنے لوگ کر رہے ہیں کسی کا دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں دشمن کر رہا ہوتا تو ہم دکھ نہ ہوتا ہم جوش میں ہوتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسٹیز ریکٹ وان ایٹی فور تین کے مقدمات میں اپیل پر پہلی سماعت آج ہوگی سپریم کورٹ میں نیب ترمیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائدہ اکیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں اکیل بتائے گا سماعت کب تک شروع ہوگی جی بالکل سماعت کا وقت جو ہے وہ ساڑھے گیانہ بجے مقرر کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل اکسو چوراسی تین کے مقدمات لازی فائد ایسا کی سرباہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نیب ترامین پر وفاقی حکومت اور دیگر دو درخواست گزاران کی جو اپیلیں ہیں ان پر سماعت کرے گا اس بینچ میں کہ دیگر ممبران میں جسٹس امین اتین خان جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس اتر منیلا اور جسٹس حاضر ازرش شامل ہیں سابقہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سرباہی میں تین رکنی بینچ نے نیب ترامین کو کل اضم کرا دیا تھا دو ایک کی اکسریت سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے درخواستیں جو تھی انہیں مستلت کر دیا تھا آج یہ پہلی اپیل ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے نافذ ہونے کے بعد تیک اقیل آپ کا شکریہ